وہ نشے میں ہے دراصل اس وقت وہ نشے میں ہے بروقت جلیل کے بعد شاہ کے لیے زہمت کا سبب بننے کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں اسے میرے پاس کیوں لے آئے اسے تو جنرل پلاتس کے پاس لے جانا چاہیے تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ جناب پلاتس اس شخص کے بارے میں ابھی مناسب فیصلہ نہیں لے سکے اور اگر جناب پلاتس وہ لے سکتا تھا لیکن اس نے چاہائی نہیں بہرحال آپ جلیل کے بعد شاہ ہیں اور یہ آدمی یہ آدمی جلیل کا پیغمبر کیا تم بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو جو اسے پیغمبر کہہ رہے ہو مجھے تم پر شک ہونے لگا ہے اگر ذرا سے اپنی ذہانت کی قدر و قیمت سمجھتے تو اب تک تم یہودیا کے لوگ پوری دنیا کا آہاتہ کر لیتے ہیں اب موقع ملا ہے میں اپنی درینہ آرزو کو پورا کروں میں نے کہا نا جلیل کے مشہور پیغمبر کے ساتھ گفتگو جلیل کے بادشاہ کے محل میں میں چاہتا ہوں کہ ایک امراض سے پردہ اٹھاؤں فرض کرو ایک چھوٹا سا اعتراف کر رہا ہوں میں مدتوں سے اس نتیجے کو پہنچا ہوں کہ تمہید دینے والے تمہارے خلازات بھائی کی روح تمہارے اندر سما گئی ہے جانتے ہو میری مراد یہیہ سے ہے تم ایک مقدس آدمی ہو ایک پیغمبر لیکن میں تو پیغمبر نہیں تھا کیوں ہمارے لئے ایک بار اور موجزہ دکھانا نہیں چاہتے بہت اچھے بہت اچھے اسے مار ڈالو لیکن اس کی ذمہ داری تم اپنی گردن پر لینا میری گردن پر یا یا کا خون ہی کافی ہے نہیں میں راتوں کو خواب دیکھتا ہوں ایسا خواب نہیں کوئی ڈرابنا خواب بھی میرے خواب جیسا نہیں ہو سکتا خواب دیکھتا ہوں کہ آیا زندہ ہو گیا اور میرے پاس کھڑے ہیں بہت خوفناک ہے میں ڈرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے لے جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو پروگراتور کو بھاری رشوت دے دیں اور عیسیٰ کے قتل کا حکم خرید لیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں نے یہی مشورہ پہلے بھی صرف پھر جنرل کو دیا تھا لیکن اس نے منظور نہیں کیا لیکن میں ایک چھوٹی موٹی نہیں بلکہ ایک زبردست رشوت کی بات کر رہا ہوں زبردست رشوت قبول کر لوں گا لیکن ایک شرط ہے کیا شرط فلسطین میں شہنشاہ کی رائج کردہ رسم یہ ہے کہ ہر سال عید فسح کے موقع پر یہودیوں کی رائے سے کسی نہ کسی کی بھاسی کو معاف کیا جاتا ہے کیوں یہ صحیح ہے لیکن اس کا ہمارے معاہدے سے کیا واسطہ ہے جنرل صاحب ایک بات کہوں سرکار لیکن ایک مشکل ہے مشکل؟ کیسی مشکل؟ اس وقت باراباس جیل میں ایک سزایافتہ مجریم ہے باراباس جسے ہنگاموں میں شرکت کرنے اور لیازر سمیش چند لوگوں کے قدل کی جنب میں بہت کی سزا سنائی گئی ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ ان میں سے کسے منتحب کرتے ہیں عیسیٰ کو یا باراباس کو اسے میں تمہارے ہی لوگوں پر چھوڑتا ہوں یہی میری شرط ہے بکھاریوں کے پیغمبر کو جر جڑا بھیج دو اس کا نجس خون بہا دو اس خبیز کو مار ڈالو جلیل کے جادوگر کو ہمارے حوالے کر دو وہ مجریم ہے اس کو ہمارے حوالے کرو اس نے موسیٰ کی مقدس شریعت میں خیانت کی ہے اس کا خون مباہ ہے عیسیٰ کو مار ڈالو سنیے یروش حلم والوں مجھے سنو یہ قیسرِ روم ہے جو تم سے باتے کر رہا ہے یروش حلم کے رہنے والوں فلسطین کے نو عبادیات میں تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ روز فسان کے دن کسی ایک مجرم کی معافی کی درخواست روم سے کر سکتے ہیں روم اب تمہارا جواب سننا چاہتا ہے مار ڈالو مار ڈالو مار ڈالو مار ڈالو مار ڈالو مار ڈالو پانی لاؤ پانی بھارباس کو چھوڑ دو اس قیدی کو کیلئے میں لوٹا دو تاکہ اس سے فانسی دی جائے ہار مت مانو جنرل جب تک یہ دنیا ہے ہم گواہی دیں گے کہ یہ ہماری خواہش تھی ناصری کے قتل کا گناہ ہماری گردن پر ہے صرف ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہماری آل اولاد اور ہماری پشت سے ستر نسلوں کی گردنوں پر تم نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی آگے کیا سوچا سرکار آپ نے لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ اس گھنونی جنگ کی جیت کا سہرہ میرے سر نہیں ہے موسیقی موسیقی آلی جا قیافہ کی نفیس تحفے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کافی ہے سرکار اس کا پورا بدن سیاہ پڑ چکا ہے ان کے سخت دل دھرم ہو جائیں اور اس کی خون ریزی سے منصرف ہو جائیں موسیقی 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 مرحبا مرحبا داؤت کے فرزن بھول گئے استاد نے کیا کہا تھا جو اس موجزے کا انکار کرے گا اس پر بے حد بلائے آئیں گی پینتروز چھوڑو یار چھوڑو یار کیسی بات کرتے ہو تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے کافی ہے بس کرو چو مار رہے ہو چو مار رہے ہو سنا نہیں آلی جانے کہا کافی ہے اسے جنرل پلاتس کے پاس لے جاؤ پینتروز مابت کے ایوانوں میں چہل قدمی کے لیے مناسب رات کا انتخاب نہیں کیا تم نے آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو کچھ نہیں کیا ہوا جن دیکھ لیا کیا تم نے جن سے بھی بطر کیا کہہ رہے ہو شاون مچوارے کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہو کہ اب تم اس کے حواری ہو ہی نہیں یہ سچ ہے کہ میں ابھی بھی اس کا پکہ حواری ہوں لیکن یہ میرا استاد نہیں ہے ایسا تمہارے استاد نہیں ہے یہ بات تم سے بائید ہے جالی حواری ہے قوم کے تمام بزرگوں اور کاہینوں کی شورہ والوں نے آخر کیوں تمہیں میرے حوالے کر دیا مجھ سے حقیقت بیان کرو تاکہ انصاف کی مطابق تمہارے ساتھ کا روائے کر سکو کیونکہ اس طرزمین پر میں اکیلا ہوں جو تمہیں رہائی دلا سکتا ہوں یا قتل کا فرمان جاری کر سکتا ہوں میں اگر حقیقت بتا دوں تو بھی آپ اسے نہیں ماریں گے کیونکہ ممکن ہے کہ جناب کو بھی کائنوں اور فریسیوں کی طرح ہی دھوکہ ہو گیا ہو میں کیا کروں میری سمجھ میں دھوکہ فریب تو تم عبرانیوں کے یہاں رائج ہے تمہیں معلوم نہیں کہ میں عبرانی نہیں ہوں اگر میرے قتل کا فرمان دیں گے تو ظلم کے مرد کب ہو جائیں گے کیوں کیونکہ میں یہودہ ہوں یہودہ اسخریوتی شمون کا بیٹا عیسیٰ نہیں ہوں میں عیسیٰ ناظری نے جادو کے ذریعے میری شکل و صورت بدل دیے میری بات پر یقین کریں سرکار مجھ پر جادو کر دیا ہے رحم کریں سرکار کیا کہتے ہو لنتوس جنرل صاحب یہ بری طرح ادھر ادھر کی ہاں کر رہا ہے سپاہی کی عزت کی قسم پتا نہیں یہ جو میری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ یہ عیسیٰ ہے اس پر یقین کروں یا جو میرا باتن مجھے ٹھوکے دے رہا ہے کہ یہ شخص کہیں سے بھی عیسیٰ نہیں ہو سکتا اسے مانوں تم نے سنا نہیں کہ کیسے مجھے سرکار بلا رہا تھا تاچب ہے تو کیا کیا جائے سرکار کیا کیا جائے یہودیوں کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اسے مار ڈالوں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی قیمت پر عیسیٰ نہیں ہو سکتا یہ وہی غدار ہے جو اس روپ میں آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود ایک سوال ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ خود کہا ہے آلی جا قیافہ جناب بواز دھیان سے میری بات سنو آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں کہ ناسری نے میرے اوپر بھی جادو کر دیا ہے اور لوگوں پر بھی میں ایسیٰ نہیں ہوں میں تو یہودہ ہوں جو اس منہوس بڑھائی کی اولاد کی شکل میں آ گیا ہوں آپ لوگ بھول گئے وہ دن وہ میں تھا جو تین مرتبہ آپ لوگوں کے پاس آیا تیس سکھوں پر ہم نے سعودہ کیا تھا ایسیٰ تم کونسی نشانی ہو کیسی نشانی آپ سب لوگوں کو دھوکھا ہوا ہے شام سے اب تک میں یہی بتا رہا ہوں کہ میں ایسیٰ نہیں ہوں میں وہ بے نوا ہوں جو آپ کے وعدوں سے دھوکہ کھا گیا وہ تو خود بھاگ گیا مگر مجھے بھزا گیا مسلسل تین سال تک ہماری پوری شریعت سے کھیلتے رہے مقدس کائنوں کو ہر جگہ برا بھلا کہتے رہے جلیل اور یہودیہ میں کوئی ایسا نادان نہیں بچا جیسے تم نے اپنی شیطانی جادوگری سے دھوکہ نہ دیا ہو ربی خدا نے تمہارا انجام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا اور تم زلیل و رسپہ ہو گئے تو یہودی کائنوں کا مزاگ بنانا چاہتے ہو ایسیٰ میں ایسیٰ نہیں ہوں ایسیٰ بھاگ گیا اے سپاہی جیسر کر مارو اس کو بے انتہا مارو لہو لہان کر دو مارو 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 ایسیٰ کو یا ایسیٰ کو لگتا ہے تم نے ابھی بھی ان لوگوں کو نہیں پہچانا مجھے یقین ہے کہ آج ایسیٰ کی موت کا حکم جاری ہوگا اور اسے جر جٹا لے جائیں گے بعض اوقات میں خود بھی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا ہوں میرا بھی یہی حال ہے آدریان میرے عزیز دوست خود کو آخری مہا سے جنگ کے لیے تیار کرو جلدی یروش علموالو روم تم سے مخاطب ہے تمہارے تمام کاہینوں اور سربراوں نے آج مجھے یعنی روم کو انصاف کے لیے بلایا ہے چنانچہ میں آ گیا ہوں لیکن اس بارے میں میری رائے کچھ اس طرح کم سے کم ایک حساب سے یہ آدمی موت کے سزا کے لائق نہیں ہے بلکہ رحم کا مستحق ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ نہیں ہے بلکہ وہی یہودہ ہے جس نے سپاہیوں کو عیسیٰ کے بارے میں بتایا تھا تاکہ اسے گرفتار کر سکے اور پھر وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نے اسے جادو سے اپنی شکل کا بنا دیا ہے اور اور اگر وہ واقعی عیسیٰ ہی ہے اور انکار کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی عقل کو کھو بیٹھا ہے اور اس صورت میں میں کسی پاگل کو قتل کرنا کب روا سمجھتا ہوں یہ عیسیٰ ہے عیسیٰ ناصری ہم اسے خوب پہچانتے ہیں اگر گناہگار نہیں ہوتا تو ہم آپ کے حوالے نہ کرتے وہ اس مکاری کے ذریعے ہماری گرفت سے نجات پانا چاہتا ہے اور جب نجات پالے گا تو پھر ایک فتنہ خڑا کرے گا جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی مکاری کا شکار ہو جائیں گے وہ شیطان ہے اسے مار ڈالو اسے مرنا ہی چاہیے مار ڈالو اسے اسے مار ڈالو گناہگار ہو یا بے گناہ اسے مار ڈالنا چاہیے اسے مار ڈالو اس کا گناہ ہمارے اور ہمارے بچوں پر ہوگا اسے مار ڈالو اسے مار ڈالو اسے قتل ہو جانا چاہیے اسے قتل ہو جانا چاہیے ہم بارہ باس کی رہائی چاہتے ہیں پلاتر 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 ہمیں باراباس کی رہائی چاہیے پلاتاس باراباس قاتل ہے غیرت یہودیہ کا مجاہد باراباس زندہ باد لیکن عیسیٰ ناصری نے کوئی خون نہیں بہایا منصفانہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہمیں باراباس شاہیے ہمیں باراباس شاہیے تجھے مرنا ہی پڑے گا تجھے مرنا ہی پڑے گا تجھے مرنا ہی پڑے گا وہ جلیل کا رہنے والا ہے اور ہیرو دس جلیل کا بادشاہ ہے چنانچہ اس چھگڑے میں دخل اندازی کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اسے ہیرو دس کے پاس لے جاؤ مجھے ہمیشہ سے اسے نزدیک سے دیکھنے کی خواہش تھی جلیل کا پیغمبر یہودیہ کا صاحبِ اعجاز جلیل کے بادشاہ کے سامنے یہ آدمی مجھے تین سالہ عذاب اور یہیہ کے درابنے خواب دیکھنے سے نجات دی سکتا ہے کتنا خاموش کھڑا ہے اس کا جاہو جلال کہاں گیا آخر شیطان کاہنوں کی شورہ کیوں چاہتی ہے کہ میں اس کے قتل کا فرمان دوں حضور سونا دیکھئے مت مارو مت مارو مجھے مت مارو مجھے میں ہیسا نہیں ہوں موسیقی 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 موسیقی